موسیقی آج کی کہانی ان بچوں کے نام جو معاشرے سے اپنا جائز حق طلب کرتی ہیں مجھے حق ہے کہ مجھے پیار محبت سے رکھا جائے مجھے حق ہے کہ مجھے تشدد سے محفوظ رکھا جائے مجھے حق ہے کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے میرا حق کے مجھے پیار دیا جائے یہ ہماری ہی ملک میں رہتے ہیں ہمارے درمیان رہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کیوں نہیں رہ سکتے بے رہے معاشرے کے صدائے ہوئے یہ اسٹریٹ چلڈرن آخر اسٹریٹ چلڈرن کیوں نہیں بن سکتے پاکستان میں پچاس پرسنٹ جو سٹیزن ہیں وہ بچے ہیں پاکستانی ہیں وہ فل سٹیزن ہے وہ ہاف سٹیزن نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ووٹر نہیں ہوں گے تو پولیٹیکل پارٹی کی پریارٹیز پہ نہیں ہے لیکن وہ فیوچر کے ووٹر ہے اور وہ ففٹی پرسنٹ کے لیے ہم کیا انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ اگر جب آپ جا کے بجٹ میں دیکھیں گے اور جب پولیسیز میں دیکھیں گے جب امپلیمنٹیشن میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سٹیزن جو بڑھ رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ یہ لنگڈ ہیں غربت کے ساتھ یہ لنگڈ ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ یہ لنگڈ ہیں جو ہمارے پاس بچوں کے پروٹیکشن کے میجرز نہیں ہیں یہ لنگڈ ہیں جو مافیا کے ساتھ کہ مافیا ان کو کیسے یوز کرتا ہے ماں نے دوسری شادی کر لی باپ نے دوسری شادی کر لی سمٹائم دونوں کی ڈیوورس ہوئی دونوں نے دوسری دوسری شادیاں کر لی اور آپ بچے کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو رہنا کہا ہے اس کو ایکسپٹنس نہیں مل رہی ہوتی ہے سو پھر وہ بچہ دونوں جگہ چھوڑ کر روڈ پر آ جائے گا اس کے علاوہ بہت زیادہ مار پیٹ ماں مار رہی ہے مدرسے میں کاری صاحب بہت مار رہے ہیں سکولز میں ٹیچر بہت زیادہ مار رہے ہیں سو اس بچے کو جب کہیں پر سیفٹی سیکیوریٹی نہیں ملتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مافیا کو جوائن کر لیتا ہے پھر وہ مافیا کیونکہ اس کی بیک ہوتی ہے اور وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں سو ان ریزنز کی وجہ سے بھی بچے گھروں سے پھاگتے ہیں اور ہمارے پاس آنے والے زیادہ تر بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ وقت تک گھر سے نکلنے کے بعد نشہ یوز نہیں کرتے لیکن کچھ وقت کے بعد وہ یوز کر ہی لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ تشدد ہو دیں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں اسٹریٹ چیلڈرن کی تعداد پندرہ لاکھ سے زائد ہے ہر بچے کی ایک الگ کہانی ہے دو در چھے کی بات ہے جب میرے والد نے مجھے مارا تھا اور میرے بھائی نے چیس کی وجہ سے میں گھر سے نکلا ہوں سڑک پہ چھونا کینٹیشن پہ وہیں دینا وہیں گاڑیاں وغیرہ ساف کر کے اپنا گزر سفر کرنا میں اس وقت درہ ہوا خوف زیادہ اور نروس تھا اپنے گھر سے چوری کرتے کسی کے گھر پہ گئے لوے چپائے جیپ کٹا کترہ کیا کئی اور کیا کہیں نہ کہیں سے ٹو بھی کرا کے پیسے آ جاتے اتوار مکڑ میں جاتا تھا مہم پر چور لوگ بہت کرتا تھا پھر ہم نے پھر ایک ٹی شروع کرنا شروع کیا اپنا دوستوں میں ایک دو آفتہ پاتا نہیں چلا دوستوں کو ہم نے بولا سہیہ پھر ٹرین ہو گیا پھر مارکڑ میں آ کر ہم نے کود کرنا شروع کیا چورو میں ایک دن سوڑ پہ آدھا سوڑ پہ چوری کیا دوسرا دن دی سوڑ پہ تی سوڑ پہ چالی سوڑ پہ ایسا کرتے کرتے پیسہ بڑھتے گئے ایک دن پانچ ہزار کا نوٹ دے گا پانچ ہزار کا نوٹ دے گا پیئر پریشر اس کے دوست ایسے مل جائیں گے اس کو کہ جو کہیں گے کہ گھر چھوڑ دو گھر میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں پیسے نہیں ملتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پیسے کہاں سے ملتے ہیں اور پھر وہ کسی نہ کسی مافیا کے ساتھ اس بچے کو لگا دیا جاتا ہے آخر یہ سڑکوں پر رہنے والے بچے عام بچوں کے مقابلے میں اس قدر جارحانہ رویہ کیوں رکھتے ہیں اب مجھے کوئی محبت نہیں کرتا ہے کیونکہ میں معاشرے کا دھتکاراوہ انسان تو میں کسی کو محبت کیوں دوں گا اب مجھے بدلہ لینا ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی برا ہوا ہے تو اب میں بھی دوسروں کے ساتھ برا کروں گا جیسے اگر ایک بچے کا چھ سال کی عمر میں سیکچول ابیوز ہو جاتا ہے تو اب آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ دوسروں کی کتنی رسپیکٹ کرے گا پلس آپ نے اس کی معصومیت چھین لی اس کے اندر آپ نے ایکسپوزر پہلے سے کروا دیا سو اس طرح کے بچے اموماً پھر یا تو ریونچ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی دوسروں کو ایبیوز کرتے ہیں سیکچولی ایبیوز اور پھر وہ پروسٹیٹوشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جہاں ڈانس پر رہا ہوتے ہیں وہاں وہاں جا کے میں بیٹا رہتا ہوں وہ ڈانسر لوگ ہیں اس کو ہم لوگ کا بندہ بلاد ہے گردش حالات کے حوالے کر کے ایک ماں آخر کس طرح بریوزمہ ہو سکتی ہے یہ بچے دہشتگرد تنظیموں کے آلائے کار ون سکتے ہیں یہ اپنی معصومیت سے بلکہ اپنے ہونے سے بے خبر ہیں ولیاللہ جیسے اسٹریٹ چائلڈ کو آج ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہے میرے کوئی مشکلات ہیں میرے انائیسی نہیں بن رہی ہے انائیسی کے وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں میں امیرک اللہ کا شعور ہر رونر آتے ہر رونر سکے میں نے بس کوئی نوکری نہیں ملتا کیوں انائیسی نہیں ہے انائیسی بنوانے کے لئے میں نے بہت کوشش کیا نادرہ والے بولتے ہیں ماں باپ پہ کارڈ لاؤ یہ لاؤ تو یہ تو میرے پاس نہیں ہے کیوں میرے ماں باپ ہی نہیں ہے خاندان میں کوئی نہیں ہے میں اکیلے ہوں گھر تو کبھی دے گا نہیں بچپن سے گھر نہیں دے گا تو میں کس کو اپنا گھر والے کہوں نادرہ جو جس کا کام ہے لوگوں کو ریجسٹر کرنا سٹیزنز کو ریجسٹر کرنا ان کے آئی ڈی کارڈ بنانا ان کے پاسپورٹ بنانا ان بچوں کو ڈاکومنٹ کرنا چاہیے نادرہ کے پاس موبائل وینز ہیں جو ہر جگہ جا سکتی ہیں اس کو ایسے ڈیٹا میں ڈالیں کہ جن کے بچے گم گئیں وہ اپنے بچوں کو تلاش کریں سارے جتنے شیلٹرز ہیں وہاں کی ڈاکومنٹیشن بھی ہمیں بہت ضروری ہے کہ وہ بچے کون ہیں کہاں سے آئیں ان کو ہو سکتا لوگ تلاش کر رہے ہوں عبداللہ کی زندگی اب تقریباً بدل چکی ہے مجھے تقریباً سات سے آٹھ سال ہو گئے میں اپنا کام یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے بجلی کا کام سکھا تھا فریج کا کام سکھا تھا گھر پہ تھا میں اپنے فریج کا کام وغیرہ کرتا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ابھی میں خود آیا ہوں جوگ کر رہا ہوں میں بھی پڑھ رہا ہوں میں نے نائنٹ کے ایکزیم دیا ہے ابھی لازٹ ٹائم شکیل احمد نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا دنیا کے ہر مسائلوں سے میں گزر کے یہاں تک آیا ہوں یہاں تک آپ کہہ سکتی ہیں کہ موت سے میں آپسی آیا ہوں میں اپنی والدہ کا چہرہ جب میں دیکھتا تھا تو میں دیکھتا تھا میں ایک گروبت بیروزگاری کا عالم ہیں فیملی سپورڈٹ نہیں تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے میں ذمہ دار ہوں گھر کا بڑا ہوں تو مجھے یہ ذمہ داری آج نہیں تو کل تو اٹھانی ہے اس تاری زندگی تو میں نشے کے سارے اپنی لائف کو نہیں جیسکتا یہ ایکچول رسپانسیبیلٹی کانسٹیوشنلی لاؤ کے حوالے سے یہ گرمنٹ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پرٹیک کرنا سال ہوا ہے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے چار ایشوز میں نے وہاں ریز کی ہیں جو بچے سٹریٹ پر ہیں جو بچے بیگنگ کرتے ہیں جو بچے کیڈنیپ ہو گئے ہیں اور جو بچے ٹرافک ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا پاکستان میں کسی منسٹری کے پاس نہیں ہے اور جب ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ اپنی سٹیٹیجی کیسے بنائیں گے کہ کتنے بچوں کو ہم نے ہلپ کرنا ہے کتنے ہم نے شیلٹرز بنانے ہیں یہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ بچے غائب کہاں ہو جاتے ہیں یہ سٹریٹ پر کہاں سے آ گئے لاکھوں بچوں کی فلاح و بہبوت سے متعلق حکومت کی جانب سے سند اسمبلی میں قانونی بل اسٹریٹ چیلڈرن شیلٹر ہوم بل کی منظوری دے دی گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اب اس پر عمل درامت کب ہوتا ہے کہانی نئی نسل سے محبت کی کہانی اعتماد اور اعتبار کی کہانی زندگی میں تبدیلی کی آگے دیکھئے انتہا پسند تنظیموں میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کے اوپر ویب سائٹس تھی ان کو فالو کیا اور اس نے ایک دہشتگردی گردی ماں پر ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کو پتا ہے کیا دکھانا ہے دنیا آج ایک گلوبل بلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے جدید ٹیکنالوجی نے جس تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے ماضی میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اب ہزار میل کی دوری بھی کوئی مائنے نہیں رکھتی اسی جدید ٹیکنالوجی نے انسانی تعلقات پر نت نئی شکلے دے کر اپنا دائرہ وسیدر کر دیا ہے جی ہاں آج ہر شخص سوشل میڈیا کی گریفٹ میں ہے یوت بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید الیکٹرانک میڈیا جو ٹیلی ویجن ہے وہ اس طرح سے اٹریکٹ نہیں کرتا آپ الیکٹرانک میڈیا پر صرف سنتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ رسپانڈ بھی کرتے ہیں کامنٹ بھی کر سکتے ہیں اس وقت ہمارے بہت اچھے بچے ہیں جو بہت انٹریسٹنگ بلوگنگ کرتے ہیں اور وہ بلوگنگ جو ہے وہ گلوبلی فالو ہوتی ہے بچہ سات سات سے لے کے ستر سال کی عمر تک سب لوگ کے پاس ہوتا ہے ایکسے سوشل میڈیا کا سیکنڈوں میں آپ کھول کے دیکھ لیتے ہو کہ کیا نیوز آئی ہے کیا نہیں ہے تو وہ دو منٹ بھی نہیں لگتے کوئی بھی پیغام پوچانے کے لیے کہ وہ جل سے جل پہنچ جاتا ہے اور یہ سوشل میڈیا کے انوارمنٹ سے اگر ان کو بہتر راہ پر متین کرنا ہے تو ہم نے اپنے گھر میں اس کے اصول اور ذابطے مقرر کرنے ہوں گے اپنی نئی نسل پر ہم نے چیک رکھنا ہوگا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ کون سی بات کس طرح سے اور کس کو شیئر کر رہا ہے سوشل میڈیا کا مقصد رابطوں کو فروغ دینا تھا لیکن معاشرے میں بہت سی اخلاقی و سماجی خرابیوں نے بھی جنم لیا ایسی سرگرمیاں وجود میں آئیں جو معاشرے کے مختلف طقات اور مقاطبے فکر میں ایک دوسرے سے نفرت کو پروان چڑھنے باہمین تشار اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کا سبب بنی سوشل میڈیا ایک اہم ترین میڈیا تھا جس کے وہ بہت کچھ ترقی کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا لیکن دہشتگردوں نے اس میڈیا کو بھی تارتار کرنے کی کوشش نہیں کیونکہ اس میڈیا کے اندر سب سے زیادہ تین ایج ہے ینگ بچے اور ینگسٹرز انوالو ہوتے ہیں تو ایڈ ای ٹائم سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اپنے مضموم مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے جو بچہ ہے یا بچی ہے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں کمفرٹ زون میں بیٹھا ہوا ان چیزوں کو براوس کر رہا ہے اس کو فالو کر رہا ہے اس کے پیڈنٹس کو نہیں پتا اس کے رشتداروں کو نہیں پتا اور وہ اس میں جو مائنڈ ہے وہ اس حوالے سے اس طریقے سے انفرنس ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے وہ انہوں نے اتنا بیوٹیفولی اس کو مارک کیا ہوتا ہے چیزوں کو اتنی ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں گریجولی اس کو بڑھاتے جاتے ہیں اور اس میں وہ انٹریکٹر بھی رکھتے ہیں بعض کسیز میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی کا کوئی کسٹن ہے یا کوئی چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے یا آپس میں شیئر ہو رہے ہوتے ہیں ویوز کومنٹس شیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آپس انگویسٹر سے پھر حوالے دیتے ہیں اور حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہوتا جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ خیالات جائیں وہ پختہ مزید پختہ ہوتے جاتے ہیں کوئی بھی پریشر گوپ ہو وہ ایکسٹریمزم کا سارا لے رہا ہے سوشل میڈیا پہ اپنی بات کرنے کے لیے کونسی ایسی پولٹیکل پارٹی ہے اس وقت جو ایکسٹریمزم یا ہیٹ سپیچ نہیں use کر رہی اس وقت اتنا ڈوائیڈ ہے پاکستان میں ینگسٹرز میں بھی بڑوں میں بھی آپ ایک سکول آف تھوٹ کو اگر آپ بات کریں گے دوسری سکول آف تھوٹ والا آپ کے موہ پہ آ جائے گا آپ کو گالی گروش پہ آ جائے گا آپ اپنی بات طریقے سے پڑے لکھے ہونے کے ناتے آپ کسی بندے کو سمجھا ہی نہیں سکتے جو ٹررسٹ آرگنائزیشنز ہیں آج کل ان کے پاس کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں انہیں ہائر کی ہوتے ہیں جس سے انہیں الگوریثمز بنائے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر جو چیز آپ فیس بک پہ لائک کر رہے ہیں یا کومنٹ کر رہے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی بیس پہ وہ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ کونسا انسان زیادہ سسیکٹیبل ہے ہماری گرفت میں آرام سے آ سکتا ہے اکثر اوقات خبریں تصدیخ کیے بغیر پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں اور یہ منفی خبریں فوری طور پر مقبولیت بھی حاصل کر لیتی ہیں اور اندہا پسندوں کا کم اور آسان ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سینسیشنلزم ہوتا ہے اس میں مزا ہوتا ہے اس کو پڑھ کے آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر آپ چار پانچ لوگوں کی اور آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ شروع کون کرتا ہے یہ شروع وہ کرتا ہے جن کے پاس ایک ان کا مقصد ہوتا ہے اور اس کا حصول جو ہے وہ میرے اور آپ کی کم شعوری پر بلڈ ہوا وہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور اس سے اٹریکٹ ہوں گے اور اسے ضرور شیئر کریں گے اور پھر ہم ان کا آلائے کار بن جائیں گے تو بغیر جانے ہم میں سے بہت سارے لوگ آلائے کار بنتے ہیں ان ایجنسیز کا ان اداروں کا ان تنظیموں کا جو ہمارا یہ حیران ہونے کا اور پھر اس خبر کو پھیلانے کی جو خواہش ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کو ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کا کتنا انصر موجود ہے ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں معاشرے میں کس طرح سے کہیں کوئی فساد تو برپا نہیں ہو جائے گا اگر ہم یہ ساری چیزیں اپنے تئیس سوچنا شروع کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم ایک بازمیت ہیں ہمارے اندر زمیت زندہ ہے اور ہم احساس ہمارے اندر موجود ہے سیکنڈ لگتے ہیں چیز کو پھیلنے میں لیکن پھر اس کو روکنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر مطلب یہ چاہے وہ سیاستدان ہو یا دوسری تنظیم ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کو الیکشنز میں استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی مطلب ان کی پولیسی آرہی ہوتی ہے اس حساب سے استعمال کرتے ہیں تو بہت آسان ہے لوگوں کو مطلب ڈیوائٹ کرنا لیکن لوگوں کو اکھٹا کرنا یہ ایک مطلب انفرادی کام ایک انفرادی لیول پر آپ کو سٹارٹ کرنا ہوگا کون نیوز ڈالتا ہے کون نیوز ڈال کے پیچھے سے بھاگ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا یہ بات کان سے آئی کس نے پھیلائی تو وہ اتنا اس کا انسینٹیو زیاد ہے اگر میں اگر مثال کے دور پر میں ایک میں ایک پولٹیل گروپ سے تعلق کرتا ہوں میرے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ میں کیوں فیک نیوز نہیں پھیلاؤں تو وہ میں تو اپنا مقاصل نکال رہا ہوں سوشل میڈیا پر انتہا پسندانہ مواد کی روک تھم کیسے ممکن ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جیسے الیکٹرونک میڈیا کی کنٹرولنگ آتھارٹی پیمبرہ ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کی کنٹرولنگ آتھارٹی جو ہے وہ سائبر کرائم بھی ہے یا اس طرح کے اور ادارے ہو سکتے ہیں وہ وزارت داخلہ کے ماتحد ہوتے ہیں اب وزارت داخلہ کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اور کوئی ایسا لاحمت تہہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی ایسی چیز سوشل میڈیا میں کسی کے خلاف یا کسی کے جذبات اُبھارنے کے لئے اس طرح کیوچی شیئر نہ کریں گھروں میں ماں باپ کو اساتذہ کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے اوئینس پھیلائی جائے کہ کیا چیز منفی ہے کیا چیز صحیح ہے اور اس کا صحیح استعمال لوگوں کو اپنے حقوق کا پتا ہونا چاہیے کہ اگر آیا یہ کہ ان کے پاس ایسی غلط انفرمیشن آ رہی ہے تو اس کو مطلب کس طرح رپورٹ کریں کس طرح کسی مطالقہ ادارے کو بتائیں سارا جو کھیلے یہ سائیکولوجیکل مطلب آپ کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے آپ ایک چھوٹے سے پروڈکٹ کو بھی جب ایڈوٹائز کرتے ہیں تو اس میں لاکھوں کروڑوں روپے خالی یہ خرچ کیا جاتے ہیں پتا کرنے کے لئے کہ لوگ کیا سوچیں گے لیکن اگر ہم اس کے اندر کاموں سے ہم روکا جا سکتا ہے لوگوں کو اور سوشل میڈیا کے جو پوسیٹیف سائیڈ ہے اس کو استعمال کیا جاتے ہیں انٹرپول کا ادارہ ہے ان کے پاس بھی اپنا سائبر کائم کا ایک ونگ ہے انہوں نے ہر کنٹری میں ایک ادارہ ایسا بنا دیا ہے جس کے تھروں مطلب ہم انٹرپول تک پہنچ ستے ہیں مثال پر پاکستان میں افرائی کا ادارہ ہے تو آج میں کوئی چیز اگر نوٹس کرتا ہوں بینگ لائن فورسمنٹ آفیسر بینگ پولیس آفیسر کے ایک فلاں ویب سائٹ ہے جس کا مٹیریل جو ہے وہ مہاں پہ آ رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر لیکن وہ نقصان دے ہے تو پہلے مجھے یہاں سے لیٹر لکھنا پڑے گا ایف آئی اے پاکستان کو ایف آئی اے پاکستان اگر کنمنس ہوتی ہے کہ واقعی یہ چیز نقصان دے ہے تو پھر وہ آگے لیٹر لکھے گی انٹرپول کو تو اس سارے پروسسس کو ہمیں آسان بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی گوہ میں وہ ساری چیز فوراں وہاں تک پہنچ جائے اور اس کو فوری طور پر پروسپیکٹرن ہو جائے شرپسند اناثر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ان کا مقصد خود کو مغفی رکھ کر اپنے نظریات و خیالات کو ترویج دینا ہے یہ انفلوینس اور یہ انگیجمنٹ کے ذریعے سے ٹیرریسٹ استعمال کرتے ہیں دہشتگر تنظیمیں استعمال کرتے ہیں اس میڈیم کو اپنی تارگیٹ آرڈینس کو ڈھوننے میں جس کے اندر ان کو ٹینیجرز ملتے ہیں ان کو ناپختہ ذہن ملتے ہیں ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے افکار اور نظریات آہستہ آہستہ ان معصوم ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو اپنے مضموع مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کس طرح جب ہم لوگ ایڈز دیکھتے ہیں تو کس طرح بچوں کا لگاو جو ہے وہ پورا ایڈز کھیچ لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کیا دکھائیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیا کس طرح لگاو کھیچیں اسی طرح ہمارے جو تنظیمیں ہیں ان کو پتہ ہے کیا دکھانا ہے پچاس ملین سے زائد افراد سوشل میڈیا پر ہزاروں پیغامات کی ترسی اور شیئرنگ کرتے ہیں اسی آزادی کا غلط استعمال دراصل ماہرین کے نزدی غیر ذمہ داری کی ایک شکل ہے جب لٹریسی لیولز لو ہوں تعلیم اور شعور دونوں کی کمی ہو تو لوگوں کی سوچ پر قابض ہو کر ان سے وہ کروانا جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا ہیڈن ایجینڈا یا کسی کا بھی ہیڈن ایجینڈا ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے ہر فریڈم ہر ازادی جو ہے ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے اگر ذمہ داری کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہی تو سزادی پر روک لگانے کی ضرورت کسی ویسٹ کنٹری میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں جو انسیڈنٹس ہوئے جس کو ہم لون وولف اٹیکس کرتے ہیں جس میں ایک آدمی نکلتا ہے یا دو آدمی نکلتے ہیں تو ان کا لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے کسی مدرسے میں بیٹھے ہو یا کسی سے ان کا رابطہ ہوا اور وہاں تو ان کا مائن میک اپ ہوا اس میں ہوا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹس کے اوپر جو ویب سائٹس تھیں ان کو فالو کیا وہاں سے انفلنس گین کیا کچھ ان کے اپنے جو انٹرنال حالات تھے گھر کے حالات تھے یا سراؤنڈنگز کے حالات تھے کچھ اس نے چیزوں کو اور مزید بگاڑا اور اس میں ہوتے ہوتے سیچویشن یہ آئی کہ وہ اچھانا نکلا اس نے اپنے کوئی بندوق اٹھا یا کوئی اور چیز ڈیزائن کی اور اس نے ایک دہشتگردی گردی وہاں پہ منفی جو ذہن ہے وہ بہت زیادہ اروج پا گیا ہے اور اس کے اثرات معاشرے پر اتنے برے مرتب ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کو بھول چکے ہیں ہم اپنے جو معاشرے کی اقدار ہے اس کو بھول چکے ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے ایک بیرہ روی کا بھی شکار ہو رہا ہے اور اس میں فساد بھی برپا ہو رہا ہے منفی پروپیگینڈا اور انتہا پسندانہ مواد کے پھیلاؤں کی روک تھام کیلئے کیونکہ ہمارے ادارے فعال ہیں مگر ملکی سالمیت بقار اور وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ایک انٹرنیٹ کا عام سارب بھی ہوش کے ناکھن لے اور غیر محسوس طریقے پر انتہا پسند اور دیشت گردوں کا سہولتکار نہ بنے